اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹیسٹ ہوا ہے سیکنڈ ڈیئر بیالوجی کا چپٹر نمبر سکسٹین اور ٹوئنٹی فائیو کا اسے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دیکھیں آپ کے پاس پہلا قوشن ہے ایم سی کیوز میں بنال کیپس ان سن فلاور سٹیمز اور فارم بے ڈیش اب بنال کیپس جو ہوتے ہیں زائلم اور فلائم کے ہوتے ہیں ان میں سن فلاورز کے اندر تو کریکٹ جو انسر اس میں آتا ہے وہ آپ کے پاس ایک کولن قیمہ یعنی کہ ڈی انسر ہے نیکسٹ ایم سی کیوز ہے کہ دمیمبر دیٹ باؤنس یہاں پہ ممبرین آنا تھا دمیمبرین دیٹ باؤنس ویکیول is called ڈیش جو ویکیول کو ممبرین کھیرتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ٹونو پلاسٹ کہتے ہیں کریکٹ انسر یہ ہے نیکسٹ ایم سی کیوز ہے دہ انٹرنل ہیٹر سٹیٹک پریشر ان پلانٹس آر ڈیش کہ جو پلانٹس کے اندر انٹرنل ہیٹر سٹیٹک پریشر ہوتا ہے اسے ہم کیا نام دیتے ہیں ٹرگر کہتے ہیں کریکٹ انسر سی ہے نیکسٹ ایم سی کیوز ہے دہ سیل وال آف سکیلن کیما سیلز آر یویلی امپریگنیٹڈ ویڈ ڈیش یہ لگنے کیسے بنی ہوئی ہوتی ہے تو کریکٹ انسر سی ہوگا نیکسٹ ایم سی کیوز ہے بچ آف دہ فالونگ سیلز لیک سکینری وال ان میں سے کون سے ہیں جو سکینری وال نہیں رکھتے وہ کولن کیما ہوتے ہیں کریکٹ انسر پی ہوگا نیکسٹ ایم سی کیوز ہے دہ ایکٹیو کنڈکٹنگ پورشن آف وڈ اب جو ایکٹیو پورشن ہے اسے ہم آرٹ وڈ کہتے ہیں سیپ وڈ کہتے ہیں یعنی کہ جو ان میں ایکٹیو ہوتا ہے تو کریکٹ انسر جو ہوگا وہ اے ہوگا سیپ وڈ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے کہ ار دہ پلیس آف اٹیچمنٹ آف لیف ویڈ شوٹ آ سویلن پارٹ اس کالڈ ایش جو سویلن پارٹ ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں پلوینس کہتے ہیں کریکٹ انسر ڈ ہوگا نیکسٹ ایم سی کیوز ہے کہ دہ پروسس آف مولٹنگ اس کنٹرول بائی انزائیمز کالڈ ایش کون سا انزائیمز ہے جو مولڈنگ کے پروسس کو روکتے ہیں اسے ہم ایک ڈائی سون کہتے ہیں کریکٹ انسر اے ہوگا نیکس ایم سی کیوز ہے ویڈ شوٹ آف ایگزل سکیلٹن ان میں سے ایگزل سکیلٹن کی جو ڈ ہے وہ بتانی ہے آپ نے تو کریکٹ انسر جو گا وہ ڈ ہوگا ریب نیکس ایم سی کیوز ہے کریکٹ is due to ڈیفیڈنسی آف ویٹامین ڈیش یہ کس کی ویٹامین کی کس ویٹامین کی ڈیفیڈنسیز ہوتا ہے تو یہ ویٹامین ڈی ہوتا ہے کریکٹ انسر سی ہوگا اب بیسک فنکشن یونٹ آف ایکالوجی اس ڈیش بیسک فنکشن کیا ایکالوجی کا ایکو سسٹم تو آپ کے پاس جو کریکٹ انسر ہوگا وہ ایکو سسٹم نہیں بلکہ نچ ہوگا بیسک یہ دوبارہ دیکھ لیں بیسک فنکشن یونٹ آف ایکالوجی اس ڈیش اسے ہم کے کہتے ہیں نچ کہتے ہیں یہ ہوگا کریکٹ انسر نیکس ایم سی کیوز ہے کہ 1971 the term نچ was first proposed by American ارنی تھالوجیسٹ نیم ڈیش اس کا نام کیا تھا جوزیف کرینل تھا کریکٹ انسر بی ہوگا نیکس ایم سی کیوز ہے ٹنڈرہ ایکو سسٹم لوکیٹڈ ان پاکستان یہ پاکستان کی کس میں پایا جاتا ہے ایکالوجی میں تو کریکٹ انسر بی ہوگا اے بائیوٹک کمپوننٹ آف ایکو سسٹم اس ڈیش اس میں سے اے بائیوٹک کمپوننٹ بتانا ہے تو تیمپریچر کریکٹ انسر اے ہوگا نیکس ایم سی کیوز ہے لیتو سفیر انکلوڈز ڈیش لیتو سفیر میں کیا ہوتے ہیں ارث اور سائل ایک ہی چیز ہے تو کریکٹ انسر اے ہوگا نیکس ایم سی کیوز ہے کہ پریمری سکسیشن نیکس ایم سی کیوز ہے تو ارگنیزم وچھ انہیبیٹ دا روڈ نیڈیولز آف پلانٹ اور کال ڈیش جو روڈ نیڈیولز کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بیکٹیریا ہوتے ہیں تو کریکٹ انسر سی ہوگا میوچلیسم is a type of ڈیش سیمبیوسیس کی ایک قسم کریکٹ انسر جو ہوگا وہ اے ہوگا نیکس ایم سی کیوز ہے کہ موڈریٹ گریزنگ is very helpful to maintain ایکو سیسٹم وہ کون سا ہوتا ہے وہ گراس لینڈ ایکو سیسٹم ہوتا ہے کریکٹ انسر جو ہوگا وہ بی ہوگا نیکس ایم سی کیوز ہے کنورشن آف نیٹریٹ ٹو امونیم ویڈا پلانٹ سیلز اسے ہم کیا نام دیتے ہیں اسیمیلیشن کیونکہ نیٹریٹ استعمال ہو رہی ہے تو اسیمیلیشن کہلاتا ہے تو کریکٹ انسر جو ہوگا وہ سی ہوگا تینکیو ویری مچ